بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بسلام ہوں آپ ساتھ میں اکثر بھانیوں کو یہاں پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے یہ افشر جس نام کے اوپر ہم نے بنایا ہوا ہے یا توقعنا جس نام کے اوپر بنائی ہوئی ہے زیادہ تار تو افشر میں ہی یہ مسئلہ بنتا ہے توقعنا میں تو آپ کے پاس نمبر ہے تو اپنا نمبر چینج کر سکتے ہیں یا آپ بھائی توقعنا میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے پاسپورٹ کے اوپر یا کسی نے نمبر لیا تو اس کے نمبر کے اوپر بنا لی وہ تو کام چل جاتا ہے توقعنا کتنی زیادہ مشکل یا پریشانی سامنے نہیں آتی ہے افشر کی خاص پریشانی سامنے آتی ہے افشر بھائی آپ کے اسی نام کے اوپر اسی سیم کے اوپر بنتا ہے جو آپ کے نام کے اوپر ہو آپ کے نام کے اوپر وہ سیم ارجسٹر ہو اور اس کے اوپر ہی آپ کا افشر بنے گا کیونکہ افشر میں کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ کی اس سیم کے اوپر بھی آپ کو میسج آ جائے گا جیسا کہ اگر آپ کا خروج نہائی لگ جاتا ہے یا کفیر آپ کا حروب وغیرہ دے جاتا ہے تو وہ افشر میں بھی شو ہوتا ہے اور جو نمبر آپ نے لکھا ہوتا ہے افشر میں اس نمبر کے اوپر بھی آپ کو علیہ دا سے میسج آ جاتا ہے وہاں پر جو ہم سیم لگاتے ہیں سیم نمبر لگاتے ہیں اگر وہ سیم آپ کی گھوم ہو جائے یا خدا نہ خواستہ وہ کسی وجہ سے بند ہو جائے اکثر ایسے بھی ہو جاتا ہے بھائی کارڈ وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں یا وہ سیم دو دو چار چار ماہ موبیل میں رہنے کے بعد بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہم نمبر کیسے چینج کر سکتے ہیں جو کہ کافی پریشان والی بات ہے کیونکہ اگر پہلا نمبر آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ پھر نیو نمبر لگا سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر میسج آئے گا پھر آپ وہ میسج لکھیں کول لکھیں گے یعنی کہ تو آپ کا نیو نمبر لگ جائے گا اگر پہلے والا ہی بند ہو گیا تو پھر نیو کیسے لگائیں گے اس کے اوپر الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے جی میں اسے ایک بہترین طریقہ کار ہی بولوں گا جو کہ افشر کی طرف سے ہی متارک کروا دیا گیا ہے اسے افشر کا فنی شعبہ بھی کہا جاتا ہے نمبر یہاں پر آپ کو میں ابھی بتا دوں آپ کے سکرین کے اوپر یہاں پر آپ کو نمبر میں دکھا رہا ہوں گا اس طرف یہاں اس طرف اس نمبر کے اوپر آپ نے سمپل کارل کرنی ہے اپنے موبائل سے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا اکامہ وغیرہ یا آپ کا جو بھی پہلا نمبر وغیرہ کون سا تھا آپ نے کون سا لگایا وہ تھا کیا مسئلہ بنایا کیوں سم بند ہوگی اس کے بعد آپ نیو نمبر جو لگانا چاہتے ہیں یہ بات بھی سن لیں جو نیو نمبر بھائی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے نام کے اوپر ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہی تب ہی وہ بھائی وہاں پر ارجسٹر ہوگا ورنہ اگر دوسرا نمبر آپ کے نام پر نہیں ہوگا آپ نے کسی اور کسی مولا نمبر وہاں پر لگا لیں ہیں تو وہ پھر نہیں لگائیں گے کوشش یہ کریں کہ پہلا اگر بند ہو گیا ہے تو دوسرا نمبر جو آپ نے وہاں پر لگوانا ہے اس نمبر کے اوپر کال کر کے وہ آپ کے نام کے اوپر ہونا چاہیے تو الحمدللہ بہت سے وہ بھائی جو چھٹی کے اوپر یہاں سے پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے افشار وغیرہ ابھی سن میں وہ بولتے ہیں یہ بند ہوگی ہے ہم کیا کریں گے تو آپ کے لئے یہ بہترین اوپشن ہے جی اگر آپ اپنی سن وغیرہ کسی دوست کو یہاں پر دے کر گئے ہیں یا اپنا اکامہ وغیرہ وہاں سے بتا کر یہاں سے سن نیو نکلوا سکتے ہیں اپنے نام کے اوپر اگر نکلتی ہے تو اپنے اس سن کے اوپر بھائی آپ اپنا افشار دوبارہ سے اوپن کر سکتے ہیں